السلام علیکم سپریڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھنے والے ہیں بگوم پارٹ ٹو کی کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کا چیپٹر کاؤسٹ آف گوڈز مانو فیکچر کاؤسٹ آف گوڈز مانو فیکچر کا یہ فرسٹ لیکچر ہے جس کے اندر ہم لوگ اس کے بارے میں انٹرڈکشن بریف انٹرڈکشن پر بات کریں گے آپ سب جیسے کہ جانتے ہی ہیں کہ کاؤسٹ اکاؤنٹنگ کس لی کی جاتی ہے جب بھی ہم اپنی فیکٹری میں یا ہم اپنے آرگنیزیشن میں گوڈز کی پروڈکشن کرتے ہیں تو گوڈز کی پروڈکشن کرنے میں ہمارا سب سے پہلے راو مٹیریل کا خرچہ آتا ہے پھر اس کے بعد لیبر کا خرچہ آتا ہے پھر ہمارے فیکٹری کے آور ہیڈ کا خرچہ آتا ہے تو ان تمام باتوں کو ہم لوگ بروے کار لے کر آئیں گے اس کے اندر تمام باتیں ایسے ہی ہونے والی ہیں مٹیریل کی باتیں ہوں گی لیبر کی باتیں ہوں گی آوریٹ کی باتیں ہوں گی سب سے پہلے میں یہ سمجھنا ہوگا کہ کاؤسٹ اوپ گوڈز مینوفیکچرڈ کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ انہا مینوفیکچرنگ پروسس کاؤسٹ لائک مٹیریل لیبر آنڈ آور ہیڈز آر انکرڈ آنڈ فور اکاؤنٹنگ پرپس وی چارج یہ بات آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب بھی ہمارے ہاں مینوفیکچرنگ کا پروسس چل رہا ہوتا ہے تو ہماری جتنی بھی کاؤسٹ انکر ہو رہی ہوتی ہیں like مٹیریل لیبر فیکٹری آور ہیڈز ان سب کو ہم لوگ چارج کرتے ہیں ریکارڈ کرتے ہیں وی پی کے اکاؤنٹ میں ورک ان پروسس کے اکاؤنٹ میں اور سم ٹائم اٹس کالڈ ورک ان پروگریز اکاؤنٹ جب تک گوڈز کمپلیٹ نہیں ہو جاتی when the units are completed these units are transferred to finish goods اکاؤنٹ یہ بھی بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ورک ان پروسس جو ہم نے کاؤسٹ لگائی ہے کام ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ورک ان پروسس سے کاؤسٹ کو نکال کر finish goods کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے کاؤسٹ آف دیز کمپلیٹیڈ یونیٹس is called the cost of goods manufactured یعنی جتنے بھی یونیٹس آپ نے کمپلیٹ کیے ہیں جتنا بھی آپ نے مال ریڈی کر لیا ہے ان پر لگائی گئی جتنی کاؤسٹ ہے اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں cost of goods manufactured سب سے پہلے ہم نے یہاں پر condensed format of statement of cost of goods manufactured دیا وایا ہے کیونکہ ہمارے exam purpose کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے اس کا format یاد ہونا چاہیے کیونکہ exam کے اندر ہم سے یہ ہی کہا جاتا ہے کہ prepare the cost of goods manufactured statement of cost of goods manufactured تو first of all ہم لوگ اس میں condensed statement دیکھ لیتے ہیں کہ condensed میں کیا ہے مطلب تمام چیزوں کو shrink کر کے first of all raw material consume یعنی کہ statement جو بھی بنے گا اس کے اندر raw material کی consumption لی جائے گی اور یہ raw material obviously یہ direct raw material ٹھیک ہے direct raw material consume ٹھیک ہے direct یعنی کہ main raw material ہمارا جو بھی ہے اس کی consumption سب سے پہلے آپ لیں گے اس کے بعد اس میں add کروائیں گے direct labor used جتنی بھی آپ کی main labor کا خرچہ آیا ہے اس کو آپ نے یہاں پر add کروائے جب ہم کرائیں گے direct material کے ساتھ direct labor کو add کرا دیں گے تو جو بھی amount ہمارا بنے گا اسے کہا جائے گا پکارا جائے گا show کیا جائے گا as prime cost سب سے بڑی cost کسی بھی production process میں سب سے بڑی cost یہ ہوتی ہے کہ direct material آپ کا use ہو گیا direct labor آپ کی use ہو گئی ہے تو دونوں کو combine کر کے add کر کے جو amount بنے گا that will be called the prime cost prime cost کے بعد آپ نے add کروانا ہے format میں factory overheads factory کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے indirect expenses جب ہم prime cost کے اندر factory overhead کو add on کروا دیں گے تو جو amount حاصل ہوگا جو result آئے گا اس result کو ہم گئیں گے manufacturing cost ٹھیک ہے جی اب یہ manufacturing cost کیا بتا رہی ہے کہ آپ نے اس period میں اس month میں یا اس year میں جتنا بھی مال آپ بنا رہے ہیں production آپ کر رہے ہیں ان پر total cool ملا گے کتنا پیسہ لگا ہے manufacturing cost آپ کو یہ بتا رہی ہے اس کے بعد آپ کو یہ معلوم ہے کہ جتنا بھی مال آپ جتنی بھی goods آپ بنانا چھوٹے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری ہی goods آپ اسی دورانی میں complete کر لیں کچھ نہ کچھ مال ایسا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ goods ایسی ہوتی ہیں جو کہ incomplete رہ جاتی ہیں ٹھیک ہے incomplete رہ جاتی ہیں تو ان پر جتنا بھی پیسہ لگا ہے اس کا estimate لگا کر ان کے پیسوں کی value جو بھی amount بنے گا اس کو ہم یہاں cost میں سے manufacturing cost میں سے minus کرا دیتے ہیں یہاں پر یعنی less کروا دیں گے work in process ending یعنی month کے end پر یا سال کے end پر جتنا بھی ہمارا کام process میں چل رہا ہوگا اس کے پیسے اس کے amount کو ہم minus کرا دیں گے کیونکہ وہ کام تیار نہیں ہوا ہے اور ہم جو goods ہم جو cost نکالنے لگے ہیں وہ cost of goods manufactured ٹھیک ہے تیار ہونے والے goods کی cost ہے لیکن add کرائیں گے ہم work in process کا opening balance opening balance کا مطلب یہ جس طرح اس سال آپ کے پاس کچھ end پر goods رہ جائیں گی incomplete ٹھیک ہے ان کو آپ نے minus کرا دیا ہے تو work in process کے opening balance کو اگر ہمارے پاس work in process کا کوئی opening balance ہے یعنی کہ month کے start پر کوئی ہمارے پاس کام ادھورا تھا جو پچھلے مہینے کا تھا تو اس مہینے ہم اسی کام کو پورا کریں گے اسی کو ہم نے پورا کیا ہوگا پر اس کی cost کو ایڈ کروا دیا جائے گا تو work in process ending کی value کو minus کرا جائے گا ادھورا کام جو ایڈ پر بچا وائنس کرا جو amount آپ کے پاس آئے گا اسے آپ کہو cost of goods manufactured یعنی تیار ہونے والی goods کی قیمت ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کو یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ cost of goods sold کا statement بنتا ہے اس میں کیا changing آتی ہیں جب ہم کسی manufacturer cost of goods sold کا statement بناتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے یہاں پر normally لکھتے ہیں finished goods کا opening balance جب ہم کسی trader کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر finished goods نہیں لکھا ہوتا یہاں پر لکھتے ہیں inventory opening لیکن جب ہم بات کرتے ہیں cost accounting کے اندر cost accounting میں ہمارے پاس تیار مال ہوتا inventory سے رکھتے ہیں تو اس لئے جو finished goods opening پہ تھی ان کو لکھا اور اس میں add کرواتے تھے normally purchases کو add کرواتے تھے لیکن یہ cost of goods manufactured یہاں پر ہم purchase نہیں کرتے ہیں مال ہم خود تیار کرتے ہیں تو add کرواتے ہیں cost of goods manufactured جو ابھی آپ نے یہاں calculate کیا تھا cost of goods manufacture کے statement میں سے آپ نے جو amount calculate کیا تھا یہ یہاں پر finish goods کے opening balance کے ساتھ add ہو جائے گا اور اس کے بعد بن جائے گا goods available for sale opening finished goods کے ساتھ آپ نے add کروا دیا cost of goods manufacture ٹھیک ہے تو یہ آگیا goods available for sale یا finished goods available for sale بھی کہہ رکھتے ہیں پھر ہمیں معلوم ہے جتنی available for sale ہوتی اس میں ضرور بیچ دیں کچھ نہ کچھ end پہ مال بچ جاتا ہے تو اسے ہم بولتے inventory ending ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہم نام دیں get finished goods ending ٹھیک تو less کروائیں get finished goods ending to finished goods ending کو جب آپ less کرائیں گے تو پھر جو آپ کے پاس amount آتا ہے اس کو آپ جانتے ہیں cost of goods sold کے نام سے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا format condensed format تھا اور cost of goods manufactured کا اور یہ ہمارا format ہے cost of goods sold کا جس میں تھوڑی سی changes ہیں اس کے بعد ہم لوگ بات تو ابھی کری چکے ہیں کہ prime cost کیسے calculate ہوگی ٹھیک ہے direct material میں direct labor add ہوگا اور other direct expenses بھی add ہوں گے direct material میں direct labor add ہوگا جیسے کہ اوپر statement میں دکھایا تھا direct material use direct labor use لیکن یہ other direct expenses کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی product کو تیار کرنے میں کوئی اس کے علاوہ direct material direct labor کے علاوہ direct خرچہ آرہا ہے جیسے کہ کسی product کو آپ بنا کر دیتے ہو تو اس کو design کسی سے آپ نے design کروایا تو design کروانے کی cost ہے وہ direct cost میں شامل ہو جائے گی تو وہ other direct expense کہلائے گا تو وہ یہاں پر add ہو جائے گا جب ساری direct cost آپ یہاں پر لے لیں گے تو تمام direct cost کو ملا کر جو amount بنتا ہے cost بنتی ہے that is called prime cost پھر اس کے بعد manufacturing cost یعنی prime cost سے آگے کیا ہوتا ہے overhead تو بن گیا manufacturing cost manufacturing cost کا دوسرا نام بھی ہے production cost اچھا cost of goods manufactured کیسے بنا وہ manufacturing cost میں work in process کا opening balance add ہوا اور working process کا ending balance less ہو گیا تو ہمیں مل گیا cost of goods manufactured اس کے بعد conversion cost کا concept آتا ہے کہ ہم جو material خرید کے لئے کر آتے اس material کو اس raw form سے finished form میں convert کرنے کے لئے ہماری material کے علاوہ کتنی cost لگتی ہیں تو ضائع سے باتیں material کے علاوہ labor کی cost لگتی ہے direct labor اور factory overhead یعنی اگر آپ اپنے direct labor کے خرچے کو factory overhead کے خرچے کے ساتھ add کروا دیں گے تو آپ کے پاس amount بنے گا اسے کہا جائے conversion cost تو conversion cost فیلال ہمارے statement میں کہیں پر بھی نہیں آتی لیکن کبھی کبھی examiner کہہ دیتے کہ conversion cost calculate کر دکھائی گے اچھا جی اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں ایک standard format کی جو کے full format ہے cost of goods manufactured کا اوپر ہم نے shrink کر کے format بنایا تھا جس میں ہم نے line item دکھائے تے اب ان کی detail میں جائیں گے آپ لوگ پہلے raw material کا opening balance لکھیں گے ٹھیک ہے یہ بات آپ جانتے تو raw material کا opening balance question میں given ہوگا raw material opening balance کے بعد آپ راو material purchases chases آپ نے مزید purchase کیا ہے اس کو الگ لکھ لیں purchase میں اگر transportation آپ نے کی ہے اس کو خرید کے لانے کے لیے transportation کا خرچہ آیا تو raw material purchase کے ساتھ وہ add ہو جائے گا اگر آپ نے foreign country سے اپنا raw material import کروا ہے تو import stage پر ٹیکس وغیرہ آپ پی کی import duties وغیرہ انہیں آپ add کروا دیں گے اور اگر آپ کو raw material سمجھ میں نہیں آیا defective نکلا تو اگر آپ نے return کرا دیا تو اس کو minus کرا دیں گے اس کی purchase پر آپ کچھ discount ملا ہے تو discount کو minus کرا دیں گے یعنی کہ یہاں سے لے raw material کی purchase سے لے discount receive تک آپ نے settlement کرنی adjustment کرنی اس کے بعد ان سب کا جو بھی sum آئے گا اسے کہا جائے net purchases of raw material net purchases of raw material کا مطلب یہ ہوا کہ پرانا raw material آپ کے پاس یہ تھا جس کو آپ نے raw material کا opening balance کہا اور اس کے بعد جو آپ نیا خرید کے لے کرائے اس کو آپ نے تمام چیزیں اس میں plus minus plus minus کرنے کے بعد net purchase of raw material بن گیا تو اس کو آپ نے opening balance میں add کر آیا تو آپ کے پاس آیا raw material available for use یا available for consumption raw material available for use یا consumption پھر اس میں raw material کا ending balance آپ نے minus کرا دیا جو اب end پہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تو آپ کے پاس آ جائے جو آپ جھو ڈھون نا چاہ رہے تھے raw material used تو raw material use آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گا اب raw material use کے بعد آپ second cost direct labor use direct labor کی calculation نہیں کروائی جاتی ہم سے direct labor کا جو بھی amount ہوتا ہے وہ clearly ہم question میں دیا ہوتا ہے تو raw material use کے ساتھ آپ نے add کروا دیا direct labor cost تو آپ کو معلوم ہے direct labor time پرائیم cost بن جاتی پرائیم cost کے بعد آپ اپنا آخری component لیتے ہیں factory overhead factory overhead factory کے indirect expenses ہیں جو کہ یہاں پر آگر like indirect material indirect labor factory rent insurance utilities factory repairing machine building depreciation factory vehicles equipment depreciation supervisor or for man salary factory supplies factory tools factory other manufacturing expenses یعنی in short factory overhead factory کے تمام indirect expenses کو لے کر ان کو club کیا جمع کیا جمع کرنے کے بعد prime cost میں ان کو add کروا دیا تو ہمارے پاس کیا گئی manufacturing cost اب manufacturing cost میں آپ نے work in process opening balance add کروا دیا اور ending balance کو less کروا دیا تو آپ کو مل گیا cost of goods manufactured this is a full format of cost of goods manufactured اس کے بعد ہم سے کبھی exam کے اندر جو ہے income statement بھی مانگا جاتا ہے تو income statement کا وہ format رہے گا اس میں کوئی بھی changing نہیں ہے sales آپ کے پاس آجائے sale return discount وغیرہ کو adjust کرنے کے بعد net sale آگیا net sale کے بعد آپ نے cost of goods sold کی calculation کی finished goods opening لی add cost of goods manufactured تو آپ کے پاس بن گیا goods available for sale goods available for sale میں سے ending finished goods کو minus کروا دیا تو جو بھی خرچے ان کو آپ نے total کرا گیا then آپ کے پاس کیا گیا net income یا net profit اچھا جی تو یہ ہو گیا ہمارا income statement کا بھی format تو امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے پورا دیکھئی اور cost of goods manufactured کا پورا values کو نکالنے کے بھی کام آتا ہے تو انشاءاللہ next ویڈیو میں اس کو آگے بڑھائیں till then اللہ حافظ